پاکستانی میڈیا پر فیک نیوز چلانے کا الزام لگانے والے وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری کا احسان اللہ احسان کے حوالے سے کیا گیا اپنا دعویٰ فیک ثابت ہو گیا احسان اللہ احسان نے ایک آڈیو پیغام میں فواد چہدری اور شیخ رشید کی جانب سے اپنا فیس بک آئیڈی جالی قرار دینے کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے دونوں وزراء کو شربندہ کر دیا ہے تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے آڈیو پیغام میں وفاقی وزراء شیخ رشید اور فواد چہدری کے اس موقف کی نفی کی ہے کہ پاکستان آنے والی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دورہ پاکستان ختم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے احسان اللہ احسان کے نام سے ایک جالی فیس بک آئیڈی بنا کر انہیں دائش خراسان کے ممکنہ حملے سے ڈرائے گیا احسان کا دعویٰ ہے کہ اس کی فیس بک آئیڈی جینون ہے لہٰذا وفاقی وزراء غلط بیانی کر رہے ہیں یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ماوین کرکٹ سیریز کو منسوخ کرنے کا فیصلہ نیوزی لینڈ حکام نے تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی ایک دھمکی کے بات کیا جس کی تصدیق نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی حکام نے براہ راست احسان اللہ احسان سے خود رابطے کے بات کی ذرائقہ کہنے ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی حراسہ سے فرار ہو جانے والے احسان اللہ احسان نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں نیوزی لینڈ کے ٹیم کو درپیش سیکیورٹی خطرات کے حوالے سے اگست کے آخر میں ایک ٹویٹ پوسٹ کی تھی جس کی تصدیق کے لیے نیوزی لینڈ حکام نے احسان اللہ احسان سے خود رابطہ کیا اور یہ یقین کر لینے کے بعد کہ ان کے کرکٹرز پاکستان میں محفوظ نہیں ہوں گے انہوں نے اپنی ٹیم کا دورہ منسوخ کرنے کا فوری فیصلہ کیا تاہم بائیس ستمبر کو دو وفاقی وزراء نے ایک پریس کانفرنس پر دعویٰ کیا کہ احسان اللہ احسان کے جانب سے دھمکیا میں پوسٹ دراصل ایک فیک یعنی جالی فیس بک اکاؤنٹ سے کی گئی جس کا احسان اللہ احسان سے کوئی تعلق نہیں اور اس سازش میں بھارت ملوث ہیں تاہم احسان اللہ احسان نے بائیس ستمبر کو ہی وزراء کی پریس کانفرنس کے جواب میں ایک آڈیو میسیج میں دعویٰ کیا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے احسان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جس فیس بک اکاؤنٹ سے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو لاحق خطرات بارے پروپیگنڈا کیا گیا وہ اسی کا ہے یعنی وہ کوئی فیک یا جالی اکاؤنٹ نہیں ہے احسان اللہ احسان نے دعویٰ کیا کہ فواد چوہدری اور شیخ رشید غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں جو حقائق سے نظریں چورانے کے مترادف ہیں احسان اللہ احسان نے کمال ریٹائی کا مظاہرہ کرتی ہوئے کہا کہ اس نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو کوئی دھمکی نہیں دی تھی بلکہ ایک کرکٹ فین ہونے کے ناتے انہیں خطرے سے آگاہ کیا اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایسا نیک نیتی کی بنیاد پر کیا اور مجھے خوشی ہے کہ میری وجہ سے کرکٹ کا نقصان نہیں ہوا احسان اللہ احسان نے الزام لگایا کہ پاکستانی وزراء میرے بیان کو کسی سازش سے جوڑ کر بریو ذمہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور روایتی طور پر انڈیا پر مدہ ڈالنے کے لیے کوشش آئے ہیں جو یہ گزشتہ کئی دہانیوں سے کرتے آ رہے ہیں احسان نے کہا کہ وہ پاکستانی وزراء کے تمام تردابے مسترد کرتا ہے یاد رہے کہ دہشتگر تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے فروری سن 2020 میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاک فوج کی تحویل سے فرار ہو کر بیرونے ملک جانے میں کامیاب ہو گیا ہے اس دعویٰ کے چھے مہینوں بعد اگستن 2020 میں آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ احسان اللہ احسان کو ایک آپریشن میں استعمال کیا جا رہا تھا کہ اس دوران وہ فرار ہو گیا اس کے بعد 24 فروری کو راولپنڈی میں غیر ملکی میڈیا نمائندگان سے ملاقات میں میجر جنرل بابر افتخار نے پہلی مرتبہ ان خبروں کی تصدیق کی تھی کہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے فوج کی تحویل سے فرار میں چند فوجی اہلکار ملوث تھے جن کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جا رہی ہے یاد رہے کہ پشاور آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری لینے والے احسان اللہ احسان نے جنوری سن 2020 میں پشاور کے ایک سیف ہاؤس سے فوج کی حراست سے فرار ہونے کے بعد فروری کے مہینے میں ایک آڈیو ٹیپ جاری کی تھی جس میں اس ٹیپ میں فرار کی تفصیل بتائی تھی احسان اللہ احسان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاک فوج کی ہاتھوں گرفتار نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے سن 2017 میں رضاکارانہ طور پر خود کو انٹیلیجنس حکام کے حوالے کیا تھا اور یہ پیغام میں احسان اللہ احسان نے مزید یہ بتایا تھا کہ اس نے تین برسوں تک اس معاہدے کی پاسداری کی لیکن سیکیورٹی اداروں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے بیوی بچوں سمیت قیدی بنا لیا تھا احسان نے دعویٰ کیا کہ ان تین برسوں میں پاک فوج نے اس کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی جس کے بعد وہ اپنی رہائی کے منصوبے پر کام کرنے کے لیے مجبور ہوا دو منٹ طویل اس آڈیو پیغام کے مطابق احسان اللہ احسان مبینہ طور پر 11 جنوری سن 2020 کو بھاگنے میں کامیاب ہوا حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کی منصوب کی ایسی سازش ہے جس کا مقصد پاکستان کو تنہا کرنا ہے لیکن بعض ناکدین کا خیال ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کچھ حالیہ کاروائیوں نے منفی تاثر پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے کرکٹ ٹیمیں پاکستان کے دورے منصوب کرنے پر مجبور ہوئی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا